سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عزانی ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفضل کی طرف سے سلام اڑ دے گھر میں بڑی بڑی دانشین عزت دار ماں اور بہن کو بفضل کی طرف سے سلام اڑ دے برلکے برلحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان شیطانوں کی شیطانیت سے ان ملونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے ہر شرط میں محفوظ رکھے اور تمام حجاج الکرام کو بہت بہت حج مبارک اللہ آپ لوگوں کی عبادتوں کو آپ لوگوں کے حجوں کو خبول فرمائے اللہ آپ لوگوں کے جائز دعاوں کو خبول فرمائے اور ساتھے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی دعاوں کو خبول فرمائے بھرلکے اللہ سے امید ہے کہ ہم مسلمانوں کے تمام جو بھی حجہ حج کر رہے ہیں اللہ ان کے حجوں کو خبول فرمائیں گے انشاءاللہ و تعالی بہرلکف ابھی جو گندگی جو مچھے بھی ہے ہمارے دیش کے اندر خاص کر مسلمانوں کو لے کر جو بچوں کو گرفتار کیا جا رہا جو بچوں کو آرسٹ کیا جا رہا جو غیر ضروری کیسیں بکھ ہو رہے ہیں یہ صرف مدوں سے ہٹانے کے لیے ان کی گندگی جو یہ لوگ کر رہے ہیں ساڑھے آٹھ نو سال سے اس سے بھٹکانے کے لیے معصوم اور بھولے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ان کے سزائے دی جاری ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جا رہا اور یہ سارے چیزیں کون قرار رہے ہیں کون ذمہ دار ہے کس کے ذریعے ہو رہے ہیں آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں کس کے بھٹکاؤں میں آ کر کر رہے ہیں کون کو فونڈنگ ادا کر رہا ہے یہ سارے چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں بجا میں یہی کہوں گا آپ لوگ کو ان سارے چیزوں سے ہٹ کے ابھی جو خوربانیوں کے لیے جو جانوروں کو روکا جا رہا ہے اور کہاں پہ لگا رہے ہیں اگرچہ ہمارے لوگ جہاں پہ بستیوں سے یا کوئی علاقوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو میر روٹ پہ بھی لگا رہے ہیں وہاں پہ بھی فونڈی آئیت کی جا رہی ہے اور بعض جگہ تو برکر خوربانی دینے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے آخر یہ ظالمیں چاہ رہے ہیں کیا آخر ان کی اتنی گندگی بڑی کیوں اور یہ چیز کے ذمہ دار کونے اور خانون کیا کر رہا سرکاریں کیا کر رہی یہ ہم کو آج سونچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ خابیس کے بچوں کو ہم نے خابیس کے آئے ہم نے خابیس کے آئے یہ اسی کا ہٹ جانا ہم کو بھگتنا پڑھا اسی کا نقصان ہم کو اٹھانا پڑھا لیکن جو جس طریقے سے جو ہمارے بچوں کو جو معصوم بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ناجائز طریقے سے ان کو گھروں پہ چھاپے مار کے گرفتار کیا گیا ہے اگرچہ یہ لوگ یہی حرکت جاری رکھیں گے تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑھیں گا اور جس طریقے سے OIC اور GCC اور امریکہ نے کینیڈا نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے جتنے بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو بغیر کوئی شرط کے رہا کر دو نہیں تو تمہارے ساتھ جو کاروئی کرنی ہے وہ کاروئی برابر کی جائے گی یہ کہنا ہے امریکہ کا کینیڈا کا آسٹریلیا کا نیوزیلینڈ کا یعنی ابھی صرف GCC اور OIC نہیں ہے بھئی سارے یوروپین ممالک اور امریکہ اور کینیڈا سارے لوگ ان کے خلاف ہو چکے ہیں ایک ایسے مظاہرے چل رہے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا لوگ روڈوں پہ نکل آئے جو کہ کبھی نہیں ہوا اتنا اتنی پرزور مضمات اور اتنا خطرناک انداز میں جو کام ہو رہا ہے جو خابل تعریف ہے خابل لشکر ہے خابل فخر ہے ابھی ان کو اسی کی اس نظر سے دیکھا جائے یہ ان کے حرکتوں کو یہی کیا جائے تو یہ لوگ حد و عدب میں بھی آئیں گے یہ لوگ کی اوقات ان کو معلوم ہوگی اور ان کو صحیح طریقے سے جواب بھی ملے گا اب آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے امریکہ اور کینیڈا نے جو روح پہ اختیار کیا ہے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا نے جو ان کے بارے میں جو بات کہی ہے اور سارے وہاں پہ بھی سارے چیزوں کو بینڈ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے بھئی سارے پروڈکٹ کا بائیکارڈ کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے بھئی یہ سارے چیزوں کے ذمہ دار کونے اور جو معصوم لوگوں کو پریشان کیا جا رہا جو معصوم بچوں کو گرفتار کیا جا رہا زبردستی جو غلط کیسز وہ کھو رہے ہیں یہ سارے چیزیں رکنا چاہیے اگرچہ نہیں رکیں گے تو اس کا خمیازہ تم کو بھوگتنا پڑے گا ہر چیز مسلمان سبر تحمل سے کام لیتا لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان تم ظلم چاہے کتنا بھی کرتے رہو خاموش بیٹے رہے بلکل نہیں بیٹیں گے روڈوں پہ نکل جائیں گے جو دیش کے لیے اور دیش واسم کے لیے اچھی بات نہیں ہے ہم جتنا سونچ رہے ہیں جتنا دیش واسم کو لے کے چلیں کہ وہ کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ اس کا کچھ غلطی سمجھ بیٹے ہیں یہ ان کی نادانی ہے یہ ان کی بھول ہے اگرچہ یہ لوگ فریم سے نکل جائے اور اپنی آبا سے نکل جائے تو پھر تمہارے بہت برا ہوگا جس کے آثار نظر آ رہے ہیں جو حرکتیں تم کر رہے ہیں اس کا تم کو خمیازہ بھوگتنا پڑے گا برابر اسی لیے وقت رہتے ہوئے صدر گئے ٹھیک ہے اور بغیر کوئی شرط کے جس طریقے سے کینیڈا امریکہ اور آسٹلیا نے کہا ہے بچوں کو رہا کرو اور جو یو پی میں جو زیادتی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ تھمنا چاہیے وہ رکنا چاہیے نہیں تو اس کا بہت برا انجام ہوگا جو تم کو اندازہ بھی نہیں ہے وہ چیز کا تم سمجھ بھی نہیں پائیں گے جو تمہارے ساتھ ہوگا اسی لیے یہ غلط فہمیں میں مت رہو کہ ہم خاموش بیٹھیں گے یا تمہارے ظلم ایسے ہی سہتے رہیں گے یہ تمہاری بھول ہے یہ تمہاری نادانی ہے اگرچہ پھر ایسے ہی کرتے رہے تو ہمارے لوگ اپنی آبا سے نکل گئے تو پھر نہ کہنا کہ ہم نہیں بولے تھے تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں جس طریقے سے یہ لوگ جو گن مچائے ہیں یہ لوگ جو گن مچائے ہیں جس نظریے سے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا یہ آج کل کی بات نہیں ہے ساڑھے آٹھ نو سال سے ہو رہا ہے لیکن اب ان کی اتنی جرت ہو گئی ہے اتنی جرت بڑھ چکی ہے یہ لوگ ہمارے مساجد کو شہید کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارے مسلمانوں کے گھروں پہ تکلیف پہنچا رہے ہیں کرنڈ بن کر دے رہے ہیں پانی بن کر دے رہے ہیں تاکہ ڈر کر بیچ کے چلے جائے لیکن مسلمان ڈرنے گھبرانے والی ذات نہیں ہے یہ چیز یاد رکھو ارے کمبختو ارے ناسور کے کیڑو ارے دیمکی کیڑو ارے غٹری جان مرو یہ بات یاد رکھو مسلمان کوئی ڈرتا گھبراتا نہیں مسلمان سبر سے کاملے تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں سبر کا پھل ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی میٹا دیتے ہیں لیکن تمہاری پھول ہے جو مسلمان کو کمزور سمجھ رہے ہیں یہ تمہاری کوتا ہی جو برت رہے ہیں تم لوگ یہ تمہاری غلط فہمی ٹیم آنے پہ تم کو پتا چل جائے گی تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو جس طریقے سے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جارہا اس وقت ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے ان کے کھنونی چہرے ان کے گندے سادشیں ان کی میلی آنکھیں یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس لئے ہم زیادہ بولنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ جو کریں گے وہ سیدھے سیدھے وہاں تک بھیج دیا جائے گا جبکہ ان کو سپریم کورٹ کا بھی آرڈر آ چکا ہے کہ جس طریقے سے بلڈوزر چلائیں یہ لوگ مسلمانوں کے کاروبار پہ مسلمانوں کے دکانوں پہ مسلمانوں کے گھروں پہ مسلمانوں کے عبادت گاؤں پہ جو یہ ناخابل خبول ہے ناخابل بردائش ہے اور ہمارا ساتھ ابھی صرف جی سی سی اور او آئی سی نہیں امریکہ کینیڈا بھی روڈوں پہ آ چکا ہے جو ہمارے لئے باز فخر کی بات ہے الحمدللہ اب میں تو یہ کہوں گا آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں جو آپ لوگوں کے عبادتیں ہیں جو آپ لوگوں کے روزے ہیں جو آپ لوگوں کے دعائیں ہیں یہ اسی کا اثر ہے جو ساری دنیا ہم مسلمانوں کے اوپر مہربان ہے اور صرف بھارت کا مسلمان نہیں ہے دنیا کے ہر مسلمان کی طرف جہاں پر زیادتی ہوتی ہے چاہے سری لنکا ہو چاہے مالدیب ہو چاہے نیپال ہو چاہے چینہ ہو یہاں پر سب ہر جگہ مسلمانوں کے ہو مسلمانوں کا بول بالا ہو رہا ہے الحمدللہ وہاں کے مساجد عباد ہو رہے ہیں وہاں کے مدرس عباد ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کو جو ہجاب کے لئے منع کے آ گیا تھا وہاں پہ ہجاب پہنا جا رہا ہے اور دوسری چیز برخے پہنے جا رہے ہیں جو ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے چلو میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آپ لوگ نمازوں کی پاوندی کرو منظم رہو متعید رہو اپنے صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھو اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو سلام علیکم